اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹور ڈی ورڈ دوستو ٹور ڈی ورڈ ایک ایسا یوٹیوب چینل ہے جس میں ہم پوری دنیا کی سیاحت کے بارے میں روزانہ صبح 7 بجے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں دوستو پوری دنیا کے اس ٹور کے پہلے مرحلے میں ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں زیادہ تر معلومات انجینئر سیدہ تحرسین بخاری کی کتاب پاکستان ٹوریسٹ گائیڈ سے لی گئی ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آ رہا ہے تو برائے مربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمیں کومنٹس میں اپنی آراز ضرور دیں تو چلیں دوستو چلتے ہیں آج کے ٹور پر ہب ڈیم کے نیچے سے جھیل کی دائن جانب ایک ریتلا راستہ جس پر صرف جیپ کے ذریعے ہی سفر کیا جا سکتا ہے پارک تک جاتا ہے یہاں سندھ وائلڈ لائف گیسٹ ہاؤس میں قیام کیا جا سکتا ہے جس کی بکنگ سندھ وائلڈ لائف منیجمنٹ بورڈ سٹریڈ جن روڈ کراچی سے کروائی جا سکتی ہے کیرثر نیشنل پارک تین ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اس پارک میں پانچ ریسٹ ہاؤس ہیں جن میں کھانے پکانے کی سہولت موجود ہے لیکن بہتر ہوگا کہ کراچی سے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے یہاں پر آرزی قیام کی بھی اجازت ہے اور خیمے بھی کرائے پر حاصل کیے جا سکتے ہیں کیرثر نیشنل پارک کی طرف جانے والا اصل راستہ سوپر ہائی وے کے کلومیٹر نمبر اسی سے نکلتا ہے سوپر ہائی وے کے اس مقام پر نیشنل ٹائل اور سرامکس فیکٹری کے ساتھ ہی ایک راستہ کیرثر نیشنل پارک کی طرف جاتا ہے سوپر ہائی وے کے اس مقام کی دوسری نشانی یہ ہے دادا بھائی والوں کی سیمنٹ فیکٹری موجود ہے یہ سارا راستہ ریتلہ ہے اس لیے بہتر ہوگا کہ کسی فور ویل گاڑی پر سفر کیا جائے اس کچھے راستے پر پندرہ کلومیٹر سفر کرنے کے بعد سوئی گیس پائیپ لائن کے پمپنگ سٹیشن کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو پارک کے شروع میں واقع ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے مقامی لوگ بھی رہنمائی کر سکتے ہیں یہیں سے پائیپ لائن کے ساتھ چلتے چلتے اسار چیک پوسٹ پر پہنچ جائیں گے اور بعد ازاں پارک میں داخل ہو جائیں گے یہ پارک قدرتی جنگلی حیات کو تحفظ دینے کے لیے مقصود ہے یہاں مارخور، اڑیال، کالا ہیرن، چنکارا، بارہ سنگا، میدانی چیتا، جنگلی بھیڑیے، گوھ اور اسی طرح کے بے شمار جانور پائے جاتے ہیں خدیجی آبشار، سوپر ہائیوے پر کراچی سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سائیڈ ٹریک پر واقع ہے یہ ایک اچھا پیکنک پوائنٹ ہے موسیقی